اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیا علی امید آپ لوگ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو پشتو لرننگ کورس میں خوش آمدید سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دکاندار کے ساتھ پشتو زبان میں بات چیت کرنا سیکھیں گے کیونکہ عام طور پر ہمیں گھر کا سامان لے کر آنا ہوتا ہے جیسے کہ آٹا چینی دال وغیرہ تو ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں اس کے لئے یہ جملے ہمارے لئے بہت زیادہ یوسفل رہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دکاندار کے ساتھ بات چیت کرنا سیکھیں گے تو ٹائم میچ کے بغیر چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلا سنٹنس ہے میرا بل بنا دو میرا بل بنا دو تو اس کو پشتو میں کہیں گے زما بل جوڑ کا زما بل جوڑ کا میرا کا مطلب ہے زما بل کو بل ہی کہتے ہیں بنا دو اس کا مطلب ہے جوڑ کا میرا بل بنا دو زما بل جوڑ کا یہ سامان شاپر میں ڈال دو یہ سامان شاپر میں ڈال دو اس کو کہیں گے دا سامان تیلیتا واچوا دا سامان تیلیتا واچوا یا پھر دا سامان تیلے کے واچوا یہ سامان اس کا مطلب ہے دا سامان شاپر کو شاپر بھی کہہ سکتے ہیں اور تیلائی بھی کہتے ہیں ڈال دو اس کا مطلب ہے واچھاوا ایک کلو آٹا دے دو ایک کلو آٹا دے دو اس کو کہیں گے یو کلو اڑا راکا یو کلو اڑا راکا ایک کلو اس کا مطلب ہے یو کلو آٹا دے دو اس کا مطلب ہے اڑا راکا آج میرے پاس پیسے نہیں ہے آج میرے پاس پیسے نہیں ہے نن ماسرا روپے نشتہ نن ماسرا روپے نشتہ یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ نن زماسرا روپے نشتہ آج کو پشتوں میں کہتے ہیں نن میرے پاس ماسرا یا پھر زماسرا پیسے نہیں ہے روپے نشتہ تھوڑا ڈسکاونٹ کرو تھوڑا ڈسکاونٹ کرو اس کو کہیں گے لگ ڈسکاونٹ اکا لگ ڈسکاونٹ اکا یا پھر لگ ریایت اکا تھوڑا کو کہتے لگ ڈسکاونٹ کو ڈسکاونٹ بھی کہہ سکتے اور ریایت بھی کہہ سکتے ہیں کرو اس کا مطلب ہے اکا میں نے سامان ڈسکاونٹ کے ساتھ دیا ہے یہ دکاندار اسے کہہ رہا ہے ماہ سامان ڈسکاونٹ سارا در کو میں نے اس کا مطلب ہے ماہ سامان کو سامان ہی کہتے ہیں ڈسکاونٹ ڈسکاونٹ یعنی ریایت یا پھر ڈسکاونٹ کے ساتھ دیا اس کا مطلب ہے سرہ در کو دیا کا مطلب ہے در کو دو کلو پکوان دے دو دو کلو پکوان دے دو یا پھر دو کلو گھی دے دو اس کو کہیں گے دو کلو غوڑی راکا دو کلو غوڑی راکا دو کا مطلب ہے دو یعنی دو کو پشتوں میں دو کہتے ہیں گھی یا پھر پکوان کو کہتے ہیں غوڑی دے دو اس کا مطلب ہے راکا آپ کا ریٹ بہت مہنگا ہے اس کو کہیں گے ستار ریٹ ڈیر گران دے آپ کا اس کا مطلب ہے ستار ریٹ بہت مہنگا ہے ریٹ ڈیر گران دے بہت کو کہتے ہیں ڈیر میں آپ کے دکان سے سامان لیتا ہوں میں آپ کے دکان سے سامان لیتا ہوں اس کو کہیں گے ستار دکان نہ سامان آخلم میں کا مطلب ہے زن آپ کے دکان سے اس کا مطلب ہے ستار دکان نہ سامان لیتا ہوں سامان آخلم لیتا ہوں کو کہتے آخلم آٹے کی بوری کتنے کی ہے آٹے کی بوری کتنے کی ہے دا اڑو بورائی پسودہ دا اڑو بورائی پسودہ یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے کہ دا اڑو بوجائی پسودہ آپ ادار کیوں نہیں کرتے آپ ادار کیوں نہیں کرتے اس کو کہیں گے تا کرزا والے نہ کہوے تا کرزا والے نہ کہوے آپ کا مطلب ہے تا ادار کو پشتوں میں کہتے ہیں کرزا کیوں نہیں کرتے والے نہ کہوے کیوں کا مطلب ہے والے ایک چوٹا سا شاپر دے دو یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ورکوٹے غنڈے تے لے راکا یہ سامان میرے حساب میں لکھ دو اس کو کہیں گے دا سامان زمابعہ حساب کے علی کا یہ سامان اس کا مطلب دا سامان میرے حساب میں زماپہ حساب کے لکھ دو اس کا مطلب ہے اولی کا ایک پاو لال مرچ دے دو ایک پاو لال مرچ دے دو اس کو کہیں گے یو پاو سرم رچ راکا یو پاو سرم رچ راکا یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یو پاو سرم مرچ کی راکا ایک پاو اس کا مطلب ہے یو پاو لال مرچ لال مرچ کو کہتے ہیں سرم رچ یا پھر سرم مرچ کی دے دو راکا ان سب کا بل بناو ان سب کا بل بناو اس کو کہیں گے ددی ٹولو بل جوڑکا ان سب کا اس کا مطلب ہے ددی ٹولو بل بناو بل بناو اس کا مطلب ہے بل جوڑکا ایک بل تم رکو ایک بل مجھے دے دو ایک بل تم رکو ایک بل مجھے دے دو اس کو کہیں گے یو بل تک ایک دا یو بل ماتا رکا یو بل تک ایک دا یو بل ماتا رکا ایک بل اس کا مطلب ہے یو بل تم رکو اس کا مطلب ہے تک ایک دا ایک بل مجھے دے دو یو بل ماتا رکا سامان ابید دے دو پیسی شام میلے لو سامان اسر کا پیسی مخام واخلا سامان اسر کا پیسی یا فر روپای مخام واخلا ابید دے دو اس کا مطلب ہے اسر کا شام میلے لو اس کا مطلب ہے مخام واخلا دو تیلی نمک ڈال دو دو تیلی نمک ڈال دو اس کو کہیں گے دو تیلی مالگا واجوا دو تیلے مالگا واجوا نمک کو کہتے مالگا ڈال دو اس کا مطلب ہے واجوا یہ شاپر پھٹا ہوا ہے یہ شاپر پھٹا ہوا ہے دا شاپر شلیدلے دے دا شاپر شلے دلے دے یا پھر دا تیلے شلے دلے دا یہ شاپر اس کا مطلب ہے دا شاپر یا پھر دا تیلے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب ہے شلے دلے دے شاپر ڈبل کر دو شاپر ڈبل کر دو اس کو کہیں گے شاپر ڈبل کا شاپر یا پھر تیلے ڈبل کا آدھا کلو چینی دے دو آدھا کلو چینی دے دو اس کو کہیں گے نم کلو چینی راتا نم کلو چینی راکا آدھا کلو اس کا مطلب ہے نم کلو آدھا کو پشتوں میں کہتے ہیں نم چینی دے دو چینی راکا چینی کو چینی ہی کہتے ہیں آپ نے سامان کم دیا ہے آپ نے سامان کم دیا ہے اس کو کہیں گے تا سامان کم راکو تا سامان کم راکو صحی سے حساب کر لو صحی سے حساب کر لو اس کو کہیں گے صحی حساب اکا صحی حساب اکا ڈیڑھ کلو چاول دے دو ڈیڑھ کلو چاول دے دو اس کو کہیں گے یونم کلو وریجے راکا یونم کلو وریجے راکا ڈیٹھ کلو کو پشتوں میں کہتے ہیں یونیم کلو چاول دے دو اس کو کہیں گے وریجے راکا چاول کو پشتوں میں وریجے کہتے ہیں بل گم نہیں کرنا بل گم نہیں کرنا اس کو کہیں گے بل مورکوا بل مورکوا سو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا یہ تھے دکاندار کے ساتھ کچھ شوٹ مختصر بات چیت جو میں نے آپ لوگوں کو پشتوں زبان میں سکھا دیا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ